انڈیا ایٹین میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتے ہیں اور انڈیا ایٹین کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹس کیجئے اور آج ایک تفصیلات پر نظر ڈالتے ہیں ہمارے نمائند سلمان کی یہ سپیشل ریپورٹ پر مجلس اتحاد المسلمین کے ابتدائی صدر رنوسبورہ عبد الرشید صاحب کے طرف سے عوام میں راشن کی تخصیم عمل میں آئی جہاں پر کورپریٹر رنوسبورہ آری جناب محترم مبین صاحب کے ہاتھوں عوام کو راشن تخصیم کیا گیا آئیے نظر ڈالتے ہیں کہ سپیشل ریپورٹ پر اور بات کرتے ہیں کورپریٹر مبین صاحب سے آج اتدائی مجلس اتحاد المسلمین رنوسبورہ کی جانب سے جناب عبد الرشید صاحب جو اتدائی کے صدر ہے اپنی جانب سے ساٹھ مستحقین خاندانوں میں آج راشن کی تخصیم عمل میں آئی ہے اسی طریقے سے مجلس اتحاد المسلمین حلقہ سنبلی بہت درپورہ اور تمام ڈیویزنز کے اندر کے کام کر رہی ہے کہ غریب مستحقین جہاں کہیں پر بھی ہے وہ ایڈنٹیفائی کر کر ہم ان تک راشن پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور الحمدللہ صدر منلس الہاج بہرشتہ رسول الدین عویز صاحب کی بھی یہی کوشش ہے کہ ہر آدمی تک راشن کو پہنچایا جا سکے یہاں پر ہم تیسری مرتبہ اس علاقے کے اندر جیسا جیسا ہم ایک بیچز بنائے گئے ہیں فارس سیکنڈ تھرڈ اس طریقے سے عوام کو جو پہلے دیا گیا ان کو نہیں دیا جا رہا ہے دوسری مرتبہ وہ لوگ کو دیا گیا پھر اب دوسری مرتبہ جس کو دیا گیا ہے ان کو نہیں دیا گئے ٹوکن تیسری مرتبہ ساٹھ مستحقین خاندانوں کے اندر اس ابتدائی منجلس کے اندر تقسیم کیے گئے ہیں الحمدللہ اور بھی جیسے جیسے مرحلے آئیں گے انشاءاللہ و تعالی اس قرآن کی جنگ سے لڑنے کے لیے آپ کو اور ہم کو سوشل ڈسٹینس کو مینٹین کرنا بہت ضروری ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کو سوشل ڈسٹینس مینٹین کرنا خاص طور سے کیونکہ آج تک ابھی تک اس بیماری کی کوئی دوا نہیں نکلی کیونکہ اس کا ایک ہی وجہ ہے کہ ہم اگر سوشل ڈسٹینس کو مینٹین کرتے ہیں تو انشاءاللہ و تعالی اس بیماری کا خاتمہ ہو سکے گا یہ کب تک چلے گا کوئی حکومت بتا سکتی ہے نہ ہم بتا سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت لمبی لڑائی ہے تو اس لڑائی کے اندر آپ کو اور ہم کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے اور جہاں جہاں پر بھی اگر کسی صاحبین کو ٹوکن نہیں ملا ہے تو انشاءاللہ و تعالی پھر جیسے بھی انتظام ہوگا تو پھر وہ لوگ کو جس کو ٹوکن نہیں ملا ان کو ٹوکن کے ذریعے ان کے گھر پر راشن پہنچانے کی پوری کوشش کریں مبین بھائی خاص اب تک الحمدللہ دیکھیں صاحب رامنسپورہ ڈیویزن کے اندر چودہ سو راشن کٹس کی تقسیم عمل میں آئی ہے اور کئی جگہوں پر انڈیویزن طور پر ہمارے اپتدائی کے صدور مطمدین بھی اپنے اپنے علاقے کے اندر اپنی جانت سے وہ کیے ہیں اور ہم ہماری جانت سے چودہ سو کٹس کو تقسیم کیے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ میشت دے رہے گے گھر سے باہر نکو نکلوے جنگ لڑنے کیا سے کورونا ورس کی لیکن جہاں پر پیشنٹ ہے وہاں پر بھی نوجوان بیٹھ رہے ہیں آپ لگاتا ہے اس کو بولتے رہے ہیں لیکن آپ کیا میں سے دیں گے لوگ کے لئے میں ان لوگوں کو یہ ہی ایک میسیج دوں گا کہ جس طریقے سے ہمارے ڈیویزن کے اندر رامنسپورے کا جو امیلی کا جھاڑ ہے وہاں پر جو کورونا سے ایک مہترامہ کا انٹخال ہوا ان کے علاقین خاندان میں سے آج سولہ میمبرز کو جو ہے پازیٹیو پایا گیا ہے تو میں خاص طور سے نوجوانوں سے خواہش کر رہا ہوں کہ ہم ہماری جان خطرے میں دال کر روڑوں پر بیٹھنے یا چھبوتروں پر بیٹھنے سے مسئلے کا حل نہیں ہے ہم لاکڈان کا اگر سیدھی طریقے سے اگر ہم پالن کرتے ہیں تو انشاءاللہ اتالہ یہ جل سے جل خاتمہ ہوگا اور میں نوجوانوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ گھروں میں رہیے بلا وجہ گھر سے باہر مت نکلئے اگر کچھ چیز کی آپ کو دوا کی ضرورت ہے ترکاری کی ضرورت ہے تو آپ کے افراد خاندان میں سے کوئی ایک جا کر آپ سامان لے کر آ سکتے ہیں اس کے لئے ایک کھلی چھوٹ ہے